ملک کے تمام مسائل کا حل عام انتخابات میں ہی ممکن ہے موجودہ پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر نامکمل رکھا گیا ہے یہ بیان عمران خان نے جارے نہیں کیا یہ بیان محترم چیف جسٹس سپریم گورت پاکستان عمر اطاب اندیال صاحب سے منصوب ہے جو خبروں میں اور ٹکرز میں چل رہا ہے اب لگتا یہ ہے کہ معاملہ اس جگہ پر آن پہنچا ہے کہ عدالتوں میں سے براہراست سیاسی معاملات کی اوپر نہ صرف مشاہدے آئیں گے بلکہ ججمنٹس بھی آئیں گی یہ بھی کہا گیا خبروں میں اور ٹکرز میں جو معلومات ہم تک پہنچیں عمر اطاب اندیال صاحب کی طرف سے اوبزرویشنز کے حوالے سے کہ اگر آپ نے اس پارلیمان سے قانون سازی کی تو وہ متنازہ ہوتی چلی جائے گی تو جس سے لگتا یہ ہے کہ نیب ترامیم کا معاملہ بھی شاید پلٹا دیا جائے جو کہ بہت بڑا ایشو ہوگا پارلیمان کے اندر سے اگر آپ قانون سازی کو پلٹائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ پہلے بھی یہ کام کر چکی ہے لیکن دوبارہ سے اسی روش پر واپس آ رہی ہے جس میں پارلیمان کے تمام احکامات کو اوور رول کر دیتے ہیں قانون کی تشریح کرتے ہوئے لیکن بہرحال جو بیان انہوں نے دیا انتخابات کے حوالے سے یہ بڑا دلچسپی ہے اور بڑا اہم بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی بہران اس وقت اپنے اروج پر ہے معاشی بہران اپنے اروج پر ہے غیر یقینی کی صورتحال اپنے اروج پر ہے اور اوپر سے اس حکومت کی ہماکتیں بھی اروج پر ہیں بھئی دیکھیں آپ نے اگر حکومت سیمبلزم کے ذریعے کرنا ہے سبسٹنس کے ذریعے تو آپ کرنے ہی سکتے ہیں کیونکہ سبسٹنس کے اندر آپ کو پرفارم کرنا ہے پرفارم کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے تو پھر ظاہرہ آپ پرفارم نہیں کر سکتے تو ان حالات کے اندر سیمبلزم بڑا اہم ہوتا ہے کہ آپ صحیح قسم کے لوگوں کو سیگنلز دیں سیگنلز آپ کیا دے رہے ہیں آپ تھدوں کے حساب سے جتھوں کے حساب سے تھوک کے حساب سے سپیشل اسسٹنس کو اپنی کابینہ کے اندر شامل کر رہے ہیں ساتھ ہی ایک جملہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ پرکس ان پریلیجیز نہیں لیں گے اور نہ ہی یہ آنریریم لیں گے اور آنریری کپیسٹی کے اندر یہ کام کریں گے تو بھائی اگر انہیں آنریری کپیسٹی کے اندر کام کرنا ہے تو اپنی انفرادی کپیسٹی کے اندر کام کرتے رہیں ملک اگر انہیں خدمت کرنی ہے تو یہ تھپا لگوانے کی کیا ضرورت ہے ایک دوسری بات یہ پرکس ان پریلیجیز جو ہیں اس ٹائٹل کے اندر بلٹ ان ہے آپ کو گاڑی ملے گی آپ کو آفس ملے گا آپ کو ٹیل فون ملے گا آپ کو سپیس ملے گی اور یہ تمام کا تمام سرکاری خرچے پر ہوگا تو اس حکومت کی جو ہماکتیں ہیں وہ سمجھ سے بالاتر ہیں اور پھر یہ بھی کہ کوئی وضاحت نہیں کرتا کہ معاشی حالات کتنے برے ہونے والے ہیں عساق ڈھار صاحب ترکی کی اوپر تو بات کر سکتے ہیں لیکن آئی ایم ایف کے معاہدے کے نتیجے میں جو حالات پاکستان میں بننے والے ہیں اس کے لیے کوئی لوگوں کو معلومات فراہم کرنے کی جسارت ہی نہیں کرتا اور درجنوں آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو روزانہ درجنوں سے زیادہ گھنٹے جو ہیں اور ہفتے میں سینکڑوں گھنٹے جو ہیں گزارتے ہیں عمران خان کی درگت بنانے میں ٹھیک ہے عمران خان کی درگت بننی چاہیے کیونکہ وہ آپ کی درگت بناتا ہے اور اگر سیاست درگت بنانے ہی ہے تو آپ کرتے رہے ہیں لیکن عوام کو آپ وضاحت تو کریں تو اس حکومت کی ہماکتیں بھی اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی بہران بہت گہرا ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اس سیاسی بہران کی جڑے کہاں پر موجود ہیں ہم عموماً اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ ایک سٹی ایچ کے اندر میں نے اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن کی تھی لوگوں نے کہا تھا جی کہ آپ فوج کو فری پاس دے رہے ہیں آئیس آئے کو فری پاس دے رہے ہیں آپ نے اور ادارے بھی بیچ میں ڈال دیئے ہیں آپ نے نظام انصاف بھی بیچ میں ڈال دیا ہے آپ نے افسر شاہی بھی بیچ میں ڈال دی ہے وہ یہ نہیں تھا کہ میں کسی کو فری پاس دے رہا تھا یا ان کو ایگزیمشن دے رہا تھا بنیادی طور پر اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی وسیط تری ڈیفینیشن دیکھیں اور پاکستان کے تجربے کو ذہن میں رکھیں تو اس کے اندر عدالتوں کو آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں موجودہ بہران کے اندر بہت سارے جیج صاحبان جو ہے جو ریٹائر ہو گئے ہیں اور چند ایک جیج صاحبان جو ہے ابھی بھی موجود ہیں وہ اس نظام کا حصہ تھے جس نے عمران خان کے تجربے کو انڈورس کیا جس نے عمران خان کے تجربے کو لگو کیا جس نے عمران خان کے آپننٹس کو دیوار کے ساتھ لگایا دیوار کے اندر چنا ان کو جیلوں کے اندر ڈالا اور وہ تمام نظام تہس نہس کر دیا جس کو دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے ذریعے پہلے سے ہی رگ کیا جا چکا تھا یہ تمام کا تمام تجربہ عدالتوں کے ذریعے کیا گیا نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن سے لے کے ان کے تمام دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے خلاف اگر آپ مقدمات کی تفصیل اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر موڑ پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول کا کوئی جج انوال تھا ہر موڑ پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول کا کوئی جوڈیشل ورڈکٹ انوال تھا ہر موڑ پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر کوئی ساکب نصار بیٹھا ہوا تھا وہ تمام کا تمام مسئلہ وہ تمام کا تمام سٹریٹیجک تجربہ جو آپ پاکستان کے عوام کو مارکٹ کرتے رہے کہ یہ عوام کا منڈٹ ہے یہ عوام کا بہترین لیڈر ہے یہ عوام کے لیے کی فلا کے لیے بہترین کام ہو رہا ہے اس کے اندر جج صاحبان ان کے فیصلوں کا براہراز تعلق تھا اب جب لوگ سینہ کو بھی کرتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ نہ جانے ان کی یاداشت اتنی کمزور ہو گئی ہے یا ان میں ظرف ختم ہو گیا ہے یا ان کے پاس شیشے موجود نہیں ہیں ذرا چہرے تو دیکھیں اپنے ذرا فیصلوں کا ریفلیکشن تو دیکھیں ذرا وہ تمام کاموں کی تفصیل تو اپنے کاموں میں سے گزاریں جس تفصیل کو ہم بیان کر کر کے ہمارے مو تھک گئے ہیں ہماری زبانیں جو ہیں وہ خوشک ہو گئی ہیں لیکن کان پر جون تک نہیں رہیں گی وہ تمام چیزیں کے آپ بھول گئے ہیں جس کے ذریعے عمران خان کے تجربے کو لاغو کیا گیا تھا جل باجوا کی ڈاکٹرنٹ کو لاغو کیا گیا تھا جل فیض حمید کی اطاعت گزاری کی گئی تھی یہ تمام کے تمام حقائق جو ہیں وہ اسلام آباد کی ہواوں کے اندر موجود ہیں اسلام آباد کے اندر ہر دھابے کے اندر اگر آپ چیٹ کریں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تو وہاں پہ ان لوگوں کو موجود ہیں اگر نہیں کسی کو یاد آتے تو ان لوگوں کو یاد نہیں آتے جو بھاشن دیتے ہیں اور بھاشن کے اندر ایک اور بھاشن بھی آج کل شامل ہو رہا ہے کہ جی اتنے لوگوں کو لٹکا دیں اور پاکستان ٹھیک ہو جائے گا اتنے لوگوں کو فارق کر دیں تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا یہ عمران خان کے دور میں بھی کہا جاتا تھا کہ جی پتہ نہیں پائیسو لوگوں کو لٹکا دیں اور اس وقت فیصل بابدہ صاحب چونکہ عمران خان کے تجربے کا حصہ تھے اور بڑھ چڑھ کے بولتے ہوتے تھے یہ بوٹ بھی جو ہے وہ لاکے سٹوڈیو کے اندر ٹیبل کی اوپر رکھتے ہوتے تھے اس وقت وہ تمام کام کر رہے تھے جس کے اوپر آج کل وہ تنقید کرتے ہیں بارال وہ بتاتے تھے کہ اس طرح ایک طویل فیرست ہے ان لوگوں کی ان کو اب لٹکا دیں تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا اور آج کل بھی کہا جا رہا ہے کہ پچاس لوگوں کو لٹکا دیں کچھ جرنیل ہوں کچھ سیاستدان ہوں کچھ اس کے اندر صحافی ہوں تو میں تو لٹکانے والوں کے بالکل خلاف ہوں یہ لٹکانے والا کام جو ہے یہ محضر معاشرے کے اندر نہیں ہوتا لیکن چونکہ اب بات کر دی گئی ہے تو پھر نام لے دیں کیا ہم کہ کن صحافیوں کو لٹکانا ہے جو جھوٹ بولتے ہیں جو دغا کرتے ہیں جو اندر سے کچھ ہیں باہر سے کچھ ہیں ان کے نام دے دیں آپ کو کن ججز کو لٹکانا ہے ان کے نام بھی پھر آپ کو دے دیں کن جرنیلوں کو لٹکانا ہے ان کے نام بھی پھر آپ کو دے دیں کن بیروکیٹس کو لٹکانا ہے ان کے نام بھی دے دیں ان کے نام اگر ہم نے دے دی ہے جو کہ ہم نہیں دیں گے کیونکہ ہم اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں جو اور آپ کو پسند نہیں آئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا نام سر فیرست ہو تو برائے مربانی باشن دینے سے پہلے ملک کے موجودہ بہران کی اوپر ججمنٹس دینے سے پہلے اور اپنے آپ کو موتبر ثابت کرنے سے پہلے اپنے کرداروں کی اوپر ضرور ریفلیکٹ کیجئے گا ان تمام تجربات کی سمری کو ضرور ریویو کیجئے گا جن کا آغاز دوہزار چودہ کے دھرنے سے ہوا اور دوہزار اٹھارہ کے اندر وہ کلمینیٹ ہوا اور چار سال وہ تجربہ آپ نے لاغو کیا ملکی آپ نے جڑے ہلا کے رکھ دی اور عمران خان کا جو سیاسی پوٹنشل تھا اس کو بھی تباہ کر دیا عمران خان نے خودی اگر یہ تجربہ نہ بھی کرتے تو عمران خان پھر بھی بہت بڑی سیاسی حقیقت ہوتے لیکن چونکہ آپ نے رستہ دوسرا اپنایا تھا تجرباتی رستہ اپنایا تھا آپ نے جمہوری رستہ نہیں اپنایا تھا تو عمران خان کو بھی آپ نے اس حد تک متنازع کر دیا کہ اب جب وہ بات کرتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے تو وہ تمام لوگ جو آج کل پاکستان کو صدھارنے کی بھاشن دیتے ہیں اور ہمیں اکل مت کی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں برائے میربانی بازار جائیے شیشے خریدیے اور اس کے اندر اپنے چہرے اور اپنی تاریخ کے اوپر ضرور ریفلیک کیجئے